بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صراط الحق چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو جس میں ایک عیسائی لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتی ہے کہ بائبل کی اس آیت پر روشنی ڈالیے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کی گئی ہے سو دوستو آپ کی آسانی کے لیے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہماری آج کی ویڈیو میری اب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بائبل کی ایک آیت پر روشنی ڈالیں یہ اول ٹیسٹیمن سانگ آف سالمن چیپٹر نمبر فائیو ورس نمبر سکس ٹو سکسٹین ہے جس میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کی گئی ہے میں یہ انگلش میں جانتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا وہ ہر لحاظ سے پسندیدہ ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ عیسائی یہ کیوں نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بائبل میں بتایا گیا ہے تو بہن نے سوال کیا ہے انہوں نے سانگ آف سالمن کے چپٹر نمبر فائیو آیت نمبر سولہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے جس کا مطلب ہے بہن نے صرف ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے میٹھا غرض وہ ہر لحاظ سے پسندیدہ ہے وہ میرا محبوب ہے میرا دوست ہے اے یرشلم کی بیٹیو یہ ہیبرو ورس کا مکمل ترجمہ ہے جو اس نے بیان کیا ہے محمد سامی زبانوں میں اس کا مطلب ہے جب آپ اس کو عزت دیتے ہیں تو اس میں ام کو ایڈ کر دیتے ہیں جیسے ایلا اللہ کے لیے ایلوہم مطلب خدا کے لیے عزت تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے انہوں نے ام کو ایڈ کر دیا ہے تو یہ کہتے ہیں محمد ام اگر آپ اصل الفاظ پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بائبل میں لکھا ہے بہن پوچھ رہی ہے کہ پھر عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں رکھتے بہن یہ سوال آپ کو عیسائیوں سے پوچھنا چاہیے میں نے یہ سوال سینکڑوں عیسائیوں سے پوچھا ہے الحمدللہ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے اکثر نے نہیں بھی کیا تو میں آپ سے متفق ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے تقریباً تمام مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے بشمول بائبل کے اور جیسے میں نے پہلے اس کا ذکر کیا کہ نہ صرف ان کا نام لکھا ہے بلکہ ان کی پیشین گوئی بھی کی گئی ہے بائبل کے مختلف حصوں میں ان کی پیشین گوئی کی گئی ہے بک آف ڈیٹارنمی چیپٹر نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین بک آف ڈیٹارنمی چیپٹر نمبر ایٹین ورس نمبر نائنٹین بک آف آزائے چیپٹر نمبر ٹوئنٹی نائن ورس نمبر ٹوئل سانگ آف سلمن چیپٹر نمبر فائی ورس نمبر سکسٹین میں اسی طرح نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی ان کی پیشین گوئی کی گئی ہے سونگ آف سلمان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 گوزپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں گوزپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں گوزپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں گوزپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12-14 میں اور بہت ساری جگہوں پر میری بہن تو یہی وجہ ہے کہ میں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ جب صاف طور پر لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بائبل میں تو وہ کیوں یقین نہیں کرتے ہیں وہ عیسائی جنہوں نے عیسائی طور پر پڑھا ہے اس کا انیلیسز کیا ہے اور تحقیق کی ہے الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن دوسرے جو سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ میں تو عیسائی ہوں پچھلے چالیس سال سے اب آپ میرا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کئی مرتبہ ایگو آ جاتی ہے کبھی اس میں سوسائیٹی آ جاتی ہے کبھی کہیں گے کہ میرے دوست کیا کہیں گے میرے گاہا کیا کہیں گے تو یہ چیزیں ہیں جو انہیں اسلام قبول کرنے سے رکتی ہیں ان کو یہ بالکل بھی ناغوار نہیں گزرتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اپنے دوستوں اور گھر والوں کو خوش کرنے سے زیادہ بہتر ہے تو جو لوگ بنانے والے کی اہمیت کو جان گئے ہیں جو خدا کی اہمیت کو جان گئے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے بہن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں میں اسلام کے بارے میں چھ مہینے سے پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ تو اب آپ یقین کرتی ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے کیا آپ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیا آپ مانتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں ماشاءاللہ تو اگر آپ ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ایک ہے آپ ایمان رکھتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو میرے مطابق آپ کی چھ ماہ کی تحقیق کے بعد تو آپ کی چھ ماہ کی تحقیق سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں الحمدللہ جب ایک انسان سچائی کو جان لیتا ہے اسی طرح قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات کو سنیں گے تو مومن اور ماننے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے سچائی کو پا لیا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گاؤزپل آف جان چیپٹر نمبر ایٹ ورس نمبر بتیس میں کہا ہے تو سچ کا آپ کو پتا چل گیا ہے اور سچ ہی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی چھ مہینے کی تحقیق نے آپ کو سچ تک پہنچا دیا ہے بہن کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہوگے بہن آپ اسلام قبول کرنا چاہوگے کیا آپ پر کوئی دباؤ ہے آپ یہ اپنی خواہی سے کرنا چاہتی ہیں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اس کو دھورائیے گا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور بندے ہیں ماشاءاللہ بہن آپ مسلمان ہو گئی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جیسے اس نے آپ کی رہنوائی فرمائی ہے اللہ آپ کو دوسری خواتین کو بھی اسلام کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنائے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو بہتر سے بہتر عطا کرے اور آخرت میں بھی آپ کو جنت ملے انشاءاللہ سو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہمارے چینل سرات الحق کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امام